اب مان لیجے چیف جسٹس کے خلاف ویرہ سوامی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف سرکار نمبر ٹو جج سے پرمیشن یا کسی اور جج سے پرمیشن لے سکتی ہے اور پرمیشن لینے کے بعد اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو ان کو ارسٹ بھی کر سکتی ہے تو اتنا بڑا خطرہ جس سے کی نیائے پالکہ کی چیف جسٹس کی انڈپینڈنس ختم کری جا سکتی ہے ان کو بلیک میل کر کے اس کو اوائیڈ کرنے کے لیے ہم لوگ سپریم کورٹ گئے اور انہوں نے بولا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایس آئی ٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ سی بی آئی بھی انویسٹیگیشن نہ کر پائے سٹنگ ججز کا ایس آئی ٹی بھی نہ بنائی جائے تو انویسٹیگیشن ہوگا کیسے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایسے سرکمسٹانسز میں ججوں کا انویسٹیگیشن نہیں ہونا چاہیے انترگت اگر کوئی بھی سپریم کورٹ جج سمبیدان کے انترگت مس بیہیو کرتا ہے اس کو پارلیمنٹ کی عنومتی سے انکوائری ہونے کے بعد اس کو ریموو کر سکتے ہیں تو یہ موشن ہم نے راشتہ پتہ جی کو دیا اور جیسے گلام نبی جی نے کہا کہ چالیس منٹ وارتہ لاپ ہوئی لیکن ہم نے کوئی میرٹ کی بات ان کے ساتھ نہیں کی اب دیش ضرور جاننا چاہے گا کہ ہم نے کیوں یہ قدم اٹھایا اور ہمارا کتب یہ بنتا ہے کہ ہم دیش کو وستار سے بتائیں کہ یہ قدم ہم نے کیوں اٹھایا تو آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں گے پہلے میں انگریزی میں کیونکہ لکھت جو میں پڑھوں گا آپ کے سامنے وہ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری بھاونہ کیا ہے اور یہ قدم کیوں ہمیں اٹھانا پڑا ہم نے creatures اٹھانا پڑا تو جاننا چیز نہیں کرے یہ کرتک بار margins ہم نے شخص کا سبتاری نظام کیا جسٹی وقت پیدا رہا کردی شخص کا ایسا ہے ہے سبتاری کنیز اپنیز برمہ سبتاری برانتا حدود لیکن میں دیکھتا سبتاری کسٹی وقت پیسی سے ہمارا کردی ہمارا کردی سنگر بارد احساسی سے اگرانے کے اگرانی اور جسا سٹ کرنے کے لئے یہ کیونک جوزی جدی اللہ میرینم جہاست نریبالی دیگری جہاست نیجک سٹ کرنے دیگری جہاست نیجک سٹ کرنے نیجک سٹ کرنے جوید جد PM جاست نیجک man جس ایک سر دیگری کتھر ہیں ، کاری سیٹھا کامی رہی شکلی قرار کرنید کامی قرار کرنی دور پر موسیقی جیسی قرار پر موسیقی کوئی کسی پیش رہا پیش بسیارتی کلی زیادہ موسیقی جسی کی حالات میں کیلے مجھے سجل کوشش کر دیگا مجھے کوشش کر دیگا اسم ان تعلام مسئولی روم کلام قدر سمجließ کی حالت کے لئے اوپنی تقاریخ عبر جات رواری سوریم خورت اس مقدر کوئی اتساس estarام جو سوزنور ایر اوپنی تقاری روم ٹھوڈ خود روم ٹھوڈ جات جات رواریا اقرار اپنی تقاریخ دیکھئے ججز کے خلاف کمپلینٹ کرنے کا اور اس کمپلینٹ کی تحقیقات ہونے کا سمویدھان میں بس ایک ہی طریقہ بتایا گیا ہے کی ایمپیچمنٹ موشن ہو اور ایمپیچمنٹ موشن سائن کرنے کے لیے سو ایمپی یا پچاس ایمپی راجصبہ کے چاہیے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ایک انکوائری کمیٹی بنائی جاتی ہے اور پھر وہ انکوائری کرتی ہے جسٹس راما سوامی کا جو کیس ہوا تھا اس کو دیکھنے کے بعد سپریم کورٹ کی ایک چیف جسٹسز کانفرنس ہوئی تھی نائنٹین نائنٹی سیون میں اس میں ایک ججز کے لیے کوڈ آف کانڈکٹ بنایا گیا اور اس کے ساتھ ایک ان ہاؤس پروسیجر بنایا گیا کہ اچھا اگر کسی ججز کے خلاف کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو وہ چیف جسٹسز کو بھیجی جائے گی چیف جسٹس آف انڈیا کو اور چیف جسٹس آف انڈیا اگر وہ ہائی کورٹ کے خلاف کمپلینٹ ہوگی تو سپریم کورٹ کا ایک جج اور دو ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کی کمیٹی بنایا گا انکوائر کرنے کے لیے اگر کوئی اس میں سیریس چارجز دکھائی دیتے ہیں اور اگر سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف ہوگی تو اس میں تین سپریم کورٹ کے ججز کی کمیٹی بنائی جائے گی اس ان ہاؤس پروسیجر میں یہ نہیں لکھا گیا کہ اگر چیف جسٹس کے خلاف کمپلینٹ ہوگی تب کیا ہوگا لیکن ظاہر ہے کیونکہ یہ سوال بار بار ہندوستان میں بھی اٹھتا رہا ہے دوسرے دیشوں میں بھی اٹھتا رہا ہے کہ اگر چیف جسٹس کے خلاف کمپلینٹ ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ چیف جسٹس اس کو نہیں دیکھ سکتے اور یا تو نیکس سینئر موس جج کے پاس جائے گی یا پھر ان سے جو سینئر کولیجیم آف ججز ہوگا ان کے پاس جائے گی کولیجیم کا پرنسپل سپریم کورٹ نے ججز کے اپوائنٹمنٹ والے کیس میں والف کیا تھا جس میں انہوں نے یہ بولا تھا کہ صرف چیف جسٹس ججز کے اپوائنٹمنٹ میں صرف چیف جسٹس کو کنسلٹ کرنے کے بجائے جو سینئر پانچ ججز ہیں کولیجیم کے ان کو کنسلٹ کیا جائے ان کے رائے سے ججوں کی نیوکتی ہو اس کنپلینٹ میں چار بہت گمبیر چارجز ہیں پہلا چارج تو یہ ہے کہ چاہے یہ ابھی پرووو نہیں ہوا ہے کہ چیف جسٹس اس میڈیکل کولیج والا جو کیس تھا جو وہ ہینڈل کر رہے تھے جس کے بارے میں سی بی آئی نے ایک ایف آئی آر انیس ستمبر کو ریجسٹر کری اس سے پہلے ایک پریلیمنری انکوائری آٹھ ستمبر کو ریجسٹر کری تھی چاہے اس میں یہ ابھی تک جو تتھے ہمارے پاس آئے ہیں اس سے یہ پرووو نہیں ہوتا ہے کہ اس میں چیف جسٹس کا انوالمنٹ تھا کی نہیں تھا جو ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ وہ کانسپیریسی یہ تھی کہ اس میڈیکل کولیج کے لوگ کچھ بچولیے اور ایک ریٹائر جج کوریسہ ہائی کورٹ کے ان کے بیچ میں کانسپیریسی ہوئی کہ گھوس دے کر سپریم کورٹ میں اس میڈیکل کولیج کا جو ایک کیس تھا میڈیکل ایڈمیشنز کو لے کر اس کو انفلوینس کر کے فیوریبل آرڈر لینے کی یہ کانسپیریسی تھی جو تتھے سامنے آئے ہیں چاہے اس سے ابھی یہ نہیں اسٹیبلش ہوتا کہ چیف جسٹس اس کانسپیریسی میں شریک تھے کی نہیں تھے لیکن اتنے تتھے سامنے ضرور آ چکے ہیں تین طرح کے تتھے جس سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس میں ایک سٹرونگ پرائیما فیسی کیس ہے جس کے وجہ سے چیف جسٹس کا اس میں انوالمنٹ تھا کی نہیں تھا اس کی ایک جانچ ہونی چاہیے یہ پہلا چارج ہے میں ابھی اس کو الابوریٹ کروں گا دوسرا چارج یہ ہے کی اس کیس میں کیونکہ چیف جسٹس خود انوالڈ تھے اور چارج سی بی آئے کی ایف آئی آر میں یہ تھا کہ انہی کو یا انہی کی بینچ کو انفلونس کرنے کے لیے فیوربل ججمنٹ لینے کے لیے یہ گھوس دینے کی پوری تیاری کری گئی تھی تو وہ اس کیس سے یا اس سے کنیکٹڈ کیس سے ڈیل نہیں کر سکتے تھے چاہے وہ جوڈیشل کیپیسٹی میں چاہے وہ ایڈمنسٹریٹیو کیپیسٹی میں اور اگر وہ کیس ان کے سامنے آتا تو ان کو ریکیوز کر لینا چاہیے تھا لیکن اس کے وپریت انہوں نے اس کیس کو جوڈیشلی بھی ہینڈل کیا جو کیس ہم لوگوں نے فائل کیا تھا کہ بھئی اس میں سی بی آئے کے پاس انویسٹیگیشن چھوڑنے سے تو بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کی اور چیف جسٹس کی انڈیپنڈنس کو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے اس سے ان کو بلیکنیل کر کے اور اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اس کا انویسٹیگیشن ایک سپریم کورٹ مانیٹرڈ ایسائیٹی کے دوارہ ہو لیکن اس کیس کو چیف جسٹس نے جوڈیشل سائیڈ میں بھی ہینڈل کیا اس کے بعد ایڈمنسٹریٹیو سائیڈ میں بھی ہینڈل کیا کیونکہ اس میں پہلے جسٹس چلو میشور نے آرڈر کیا تھا کہ پانچ ججز جو سینئر ججز ہیں ان کی کھنڈ پیٹ میں اس کی سنوائی ہونی چاہیے کیونکہ یہ بہت گمبیر معاملہ ہے اس کو انہوں نے اس آرڈر کو رد کر کے اور پھر تین جونئر ججز کے سامنے یہ کیس لگا دیا یہ دوسرا مسکونڈکٹ کا چارج ہے اس کے بعد آٹھ نومبر کو جب جسٹس چلمیشور کے کوٹ میں اس کی کامینی جیسوال والے کی کی ہیرنگ ہو رہی تھی تو ایک ریجسٹرار دوڑ کے ان کے کوٹ میں آیا ایک میمو لے کر جو کی جسٹس چلمیشور کے آرڈر میں اس میمو کو اینکس کیا گیا ہے جس میں یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی میٹر چیف میں لکھا گیا ہے کیونکہ اگر چیف جسٹس کانسٹیوشن بینچ میں ہے تو کوٹ نمبر ٹو میں منشن ہونا ہوتا ہے اگر وہاں منشن ہوا ہے تو وہ بنچ کوئی بنچ نہیں بنا سکتی کہ وہ لگے گا اور اس بنچ کو صرف چیف جسٹس کو ریفر کرنا ہوگا کہا لگا جائے یہ میمو جو ہے اس سمیں ان کے پاس بھیجا گیا اس سمیں اور اس کے صاف پرمان ہیں سرکمسٹانسز ہیں جو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ میمو آٹھ تارک کو ہی لکھا گیا لیکن اس کی بیٹ ڈیٹ کر کے یہ دکھا گیا کہ یہ چھ تارک اس میں چھ تارک کی ڈیٹ ڈال دی گئی جو کی ایک anti ڈیٹ 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 forgery کا ماملہ ہے چوتھا چارج ایک پرانے case کو لے کر ہے جس کے پرمان ہم لوگ کو کچھ مہینے پہلے ملے تھے انہوں نے جب وہ وکیل تھے اڈیسہ میں تو ایک سرکار سے ایک فوڈر بینک کے لیے اور انہوں نے اس کے لیے ایک حلف نامہ دیا پہلے تو ایک اپلیکیشن میں تو یہ لکھا کہ ان کی فیملی اگری کلچرل لینڈ کئی اکڑ اگری کلچرل لینڈ اون کرتی ہے پر حلف نامے میں یہ لکھ دیا کہ نہ تو وہ نہ ان کی فیملی کوئی اگری کلچرل لینڈ اون کرتی ہے تو وہ جھوٹا حلف نامہ دیا گیا اس ادھار پر اللٹمنٹ ہوا اور بعد میں اس کو ڈسٹرک میجسٹریٹ یا اس ڈی ایم نے یہ پایا کہ یہ فروڈولینٹ ایفیڈیوٹ دے کر یہ اللٹمنٹ کیا گیا ہے اس اللٹمنٹ کو کینسل کیا گیا اور کینسل کرنے کے بعد بھی اس لینڈ کا پوزیشن ایسا لگتا ہے کہ بہت سال تک سرینڈر نہیں کیا گیا اور سرینڈر دو ہزار بارہ میں کیا گیا اللٹمنٹ تو بہت سال پہلے ہوا تھا کینسل بھی بہت سال پہلے ہو چکا تھا اور اس بیچ کے جو کانورسیشن ہیں تین اور چار تارک کے جس کا ٹرانس کرپٹ اس ہماری کمپلینٹ میں لگا ہے اس ٹرانس کرپٹ سے بہت ساری چیزیں ساف ہو جاتی ہیں کی کیا بات ہو رہی ہے کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کیا کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ لوگ آپ میں یہ بات چیت ہے میڈیکل کالیج کا ایک افسر ہے یادف ایک ریٹائیڈ جج ہیں اڑیسہ کے اکدوسی اور ایک بچولیہ ہے وشونات اگروال وشونات اگروال ایسا لگتا ہے کہ اس بچولیہ کا کام کر رہا تھا کہ میں چیپ جسٹس سے بات کر رہا ہوں اور آپ کا کام ہو جائے گا اب اگر آپ اس میں دیکھیں تو پیج نمبر دس پر ہم نے کچھ اس کے extracts لکھ رکھے ہیں جو conversation cbi نے ریکارڈ کرے ہیں پیج نمبر دس پر جو پہلا conversation ہے تین تاریخ کا اس میں یہ لکھا ہے یہ وی is وشونات Agarwal وہ کہہ رہا yes i think in which is theirs in which temple is it temple of Allahabad or temple in Delhi مطب ki Allahabad کے Mandir میں ہے ki Delhi کے Mandir میں ہے ہندی میں تھا اس کا translation ہے یہ آخر میں وہ کہہ رہا ہے yes yes in that you see this one thing hundred percent our person who is our captain it problem tell me یہ کام ہمارے captain کے ذریعے ہو رہا ہے اس میں کیا problem ہے آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد نیچے جو لکھا ہے last line پر وہ کہتا ہے he knows we people say two hundred bahi five hundred bahi you tell me five hundred gumla we will say two hundred gumla there کھوکھا پیٹی اسی طرح سے یہاں گملا ہو گیرہ پھر آخر میں اگلے پیج میں وشونات اگروال کہہ رہا ہے now only one thing father is saying one thing he is saying is this captain of ours has all over india whatever work there is he is willing to do saap ظاہر ہے کی reference کس کے لیے ہے اس کے بعد چار تاریخ کا جو conversation ہے چار تاریخ کو سپریم کوٹ نے فریش ریٹ پیٹیشن میں notice issue کر دیا اور medical council سے بولا تم اس کا جواب دو اور 11 تاریخ کو لگا دیا چار تاریخ کا conversation ہے page 11 پر بیچ میں قدوسی کہہ رہے ہیں they say they filed their petition today they have given a date for monday بلکل اس سے تیلی کرتا ہے کہ انہوں نے چار تاریخ کو notice issue کر کے اگلے monday 11 تاریخ کو لگا دیا they are asking when how much will it be and how and secondly how they can believe their work will be done for sure یہ vishwanath agarwal سے بات ہو رہی ہے اس کے بعد آخر میں یادف کہہ رہا ہے so that day i had gone to the high court because see brother what time on in it money was stuck high court پہلے گئے تھے high court میں ایک کروڑ روپے دیا تھا high court سے favorable order لے لیا تھا پہلے 29 تاریخ کو سپریم court نے و ریورس کر دیا اور بول دیا کہ تم directly ہمارے پاس آؤ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا پیسہ اٹک گیا ہے no i spoke said very clearly that's why we went from there he gave an order after coming here they dismissed it مطلب supreme court میں انہوں نے high court کا order with draw کر لیا then they said file a fresh پیٹیشن انہوں نے بول دیا کہ fresh پیٹیشن file کرو directly ہمارے پاس file کرو under 32 a fresh ریٹ has been filed it has a date set the date was pushed to the 11th by them so what we want is that tomorrow we make your ticket and for that sorry Vishwanath ji will give it to you now get our work done for us یہ ان سے اس کے بعد Vishwanath Agarwal کہتا ہے no work is not even 100% but 500% guarantee but the luggage will have to be given before and he they is are saying no to meeting because the government that is going on tea sellers government that is watching everyone that is the problem can't get because the government is watching everyone watching this a big problem is it no prasad will be needed we will give prasad we will we have to give the prasad work will be done 100% Vishwanath Agarwal but I won't go to speak tomorrow or day after you keep the luggage stuff ready if given we people will get it done 100% Vishwanath said no there is no problem I we will get the work done no they said for one I had spoken for one they said three 2.5 has to be given 50 will be kept with us to ask for those prayers I told him he was talking about five at that time they were speaking of 15 bricks even last time they were speaking only about that date is 11th so if it can reach us by 6th 7th we will get it done your work will be done by the 11th do it within 2.5 year my capacity is only till 2.5 get it done یہ 2 charge related ہیں پہلا تو یہ کہ اس case میں ان کا involvement تھا کہ نہیں conspiracy میں اس کا investigation تو کم سے کم ہونا چاہیے اور in house committee میں investigation وہ order کر سکتے ہیں دوسرا کہ آپ نے اپنا judicial اور administrative power کا درپیوگ کر کے اس case سے deal کیا اور اس case میں supreme court کی s.i.t بھی نہیں بننے تھی تیسرا کہ آپ نے وہ memo جو بھیجا گیا justice چلمیشور کے court میں 8 november کو وہ اس لیے back dated دکھ رہا ہے کیونکہ اس میں 6 november کی date ڈال دی گئی تین circumstances ہم نے لکھے ہیں پہلا تو یہ chief justice orders issue کر چکے ہیں جو اس memo میں لکھے جا رہے ہیں اگر already orders issue کر چکے تھے تو اس memo کی ضرورت کیا تھی دوسرا اگر وہ memo judge number two کے لیے تھا جن کے پاس mentioning ہوتی ہے اگر chief justice constitution bench میں بیٹھے ہوں تو judge number two کو کیوں نہیں پہلے بھیجا گیا وہ memo کیونکہ صاف ہے کہ justice چل میشور کے سامنے آیا وہ memo ان کو تو نہیں پتا تھا ایسا memo ہے انہوں نے اپنے order میں بول دیا کہ اس کو بھی annex کر دو تیسرا کی اسی دن constitution bench جو بیٹھی تھی suddenly 12 بجے اٹھ گئے اور 12 50 پر جلدی سے ریجسٹرار دوڑا دوڑا لے کر آیا کوٹ نمبر ٹو میں اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ back dated memo ہے جس میں تحقیقات ہونی چاہیے اور چوتھا چارج وہ لینڈ ان کے لینڈ allotment کا تھا جس میں انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ دیا وہ مانا بھی گیا کہ جھوٹا ہے اس کے آدھار پر allotment cancel بھی کر دیا گیا وہ چارج تب کا ہے جب وہ lawyer تھے دیکھئے سومتر سین والے case میں بھی جو impeachment ہوا سومتر سین کا جو کالکٹا کے جج تھے وہ اس آدھار پر ہوا کہ جب وہ وکیل تھے تو اب ہو کیا سکتا ہے چاہے in house procedure میں صاف صاف نہیں لکھا ہے کہ اگر chief justice کے خلاف charge ہو تو کیا ہو گا لیکن تمام اس طرح کے judgments ہیں تمام precedents ہیں جو یہ کہتے ہیں چاہے وہ کہ جب chief justice کے خلاف complaint ہو تو دوسرے judge کے پاس بھیجا جاتا ہے ہم لوگوں نے سب reproduce بھی کرے ہو ہیں اور supreme court نے یہ بولا ہے کہ chief justice کے بجائے kollegium ہونا چاہیے اس وجہ سے ہم لوگوں نے پانچ judges کو بھیجا ہے اب باقی تو میری تو ایمپی وغیرہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ لوگ جو کریں جو تیہ کریں وہ تو الگ بات ہے لیکن ہم لوگوں نے تو complaint اس لئے بھیجی ہے کہ اس میں ایک in house inquiry ہونے کی ضرورت ہے